تو کیا کریں گھر بچھا لیں اسے بھی تمہاری تیرا کیوں نہیں آرہا کہ وہ لوگ تمہیں خوش نہیں رکھیں گے جو کچھ کہا وہ اس کا بچپران تھا لیکن جو کچھ تم نے کہا وہ بلکل اچھا نہیں وہ اس میں اچھے لگتے تھے اب ایسی بات سے سو عادیل کی جانب سے ایک کے بعد ایک زہرہ کو خوش رکھنے کا وعدہ کرنے کے بعد زہرہ بھی مطمئن ہو جائے گی اور سب کے خلاف جا کر اس کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہو جائے گی اس کا دو ساتھ بھی اس کو بار بار سمجھانے کا کوشش کرے گا کہ ابھی بھی وقت ہے اگر آپ چاہے تو پیچھے ہٹ سکتی ہو ورنہ وہاں تمہاری زندگی کافی مشکل ہونے والی ہے لیکن زہرہ کہی گی کہ جو بھی ہو کہ مجھے عادل نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے خوش رکھے گا اور کسی کے بھی باتوں میں آ کر مجھ سے بدگمان نہیں ہوگا اس لیے میں اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر رہی ہوں